بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی عام طور پر پاکستان کی سیاست میں سیاستدانوں کی جانب سے مخالفین کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں وہ الزامات کرپشن کے الزامات ہوتے ہیں منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے جاتے ہیں ڈیل کے الزامات لگائے جاتے ہیں این آروں کے الزامات لگائے جاتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے زور پر حکومت میں آئے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کے زور کے اوپر حکومت کر رہے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کڑے ہیں تو مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ آپ نے وورٹ چھوڑی کیا آپ سیلیکٹڈ ہے الیکٹڈ ہے بلا 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 لیکن ایک الزام عام طور پر خواتین کے اوپر لگائے جاتا ہے سب سے پہلے فاطمہ جناہ کے اوپر الزامات لگائے گئے بہت ہی بےہودہ قسم کے علامات لگائے گئے لیکن بعد میں وہ تمام الزامات جھوٹے نکلے ان کے بعد محترمہ بنظیر بٹو شہید کے اوپر الزامات لگائے گئے ایون کہ ان کی کچھ تصاویر جو تھی بے لباس تصاویر تھی نیکٹ پکچرز تھی وہ ہیلیک آپٹر سے یا کہ ہوائی جہاز سے پھینکے گئے پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر ان کو بدنام کرنے کے لیے ان کی حکومت کرانے کے لیے عوام نے ان کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے ان کی تصاویر کو ہیلیک آپٹر سے پھینکا گیا کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے نون لیگ کے کچھ لوگوں کا ہاتھ تھا بہرحال وہ بھی ثابت نہیں ہو سکا کچھ نہیں پتا چلا کس نے وارکت کی کس نے یہ پاستر سے چپوائے تھے کس نے یہ تصویریں ایڈٹ کی کس نے وہاں پر پھینکی دی اور کیا ان کا مقصد تھا مقصد خیر صاف نظر آرہا تھا کہ بینظیر کو بدنام کرنا تھا ان کی حکومت کو گرانا تھا اور بینظیر کے مخالفین اس وقت کوئی اور نہیں میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف ہی تھے ان کے بعد مریم نواز کی باری آتی ہے تو مریم نواز کے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے بہت سی باتیں بنائی کہ ان کے بچوں کا چہرہ جو ہے قطری جو شہزادے ہیں جاسم ان کے ساتھ ملتا ہے ان کے ساتھ کچھ تعلقات ہیں اس قسم کے گھٹیا الزامات لگتے رہے لیکن کوئی اس کا ثبوت نہیں تھا لیکن اس بار جو الزامات لگائے گئے ہیں جس کے بارے میں اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں وہ کسی پاکستانی سیاستدان کی طرف سے نہیں لگائے گئے وہ کسی پاکستان کی سیاسی جماعت کسی صحافی کی جانب سے کسی کے اوپر نہیں لگائے گئے وہ الزامات جو ہے کرپشن مبینہ منی لانڈرنگ اس کے علاوہ نرو ڈیل اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کے الزامات نہیں ہیں وہ کچھ جنسی قسم کے الزامات ہیں اور کچھ انکشافات بھی ہیں الزامات لگانے والا کوئی پاکستانی نہیں ہے کوئی مرد نہیں ہے بلکہ ایک امریکی خاتون ہے جن کا نام ہے سینٹیا ڈیریچی ان کی تصویر آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان کا تعلق بیسیکلی امریکہ سے ہے یہ اپنے آپ کو فری لانس پروڈیسر بتاتی ہے یہ کہتی ہے کہ میں رائٹر ہوں فلم رائٹر ہوں اس کے علاوہ جنرلزم بھی کرتی ہے اور یہ چند برس قبل پاکستان آئی اور وہ پاکستان میں ہی اس وقت ستے رہ رہی ہے یہاں پر وہ پاکستان کے داخلی معاملات پاکستان کے سیاسی معاملات اور اس طرح کے معاملات کے اوپر وہ لکھتی رہتی ہے پہلی بات تو یہ کہ ان کو لکھنے کا حق ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ گفتگو ہے لیکن اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا سیلز ہے ان کا ان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے بارالہ ہم بات کریں گے الزامات کی انہوں نے 28 مئی کو ٹویٹر پر جب عزمہ خان ہما خان کا واقعہ ہوا ملک ریاض کی بیٹیوں کے ساتھ انہوں نے خواتین کے لئے آواز بٹھانا شروع کی تو اس ٹینڈ میں یہ بھی شامل ہو گئی انہوں نے ایک ایسا انکشاف کر دیا کہ سب لوگ مطلب کہ حیران پریشان رہ گئے خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے انہوں نے الزام آیت کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سابقہ چیئرمین تھی طلفغار علی بٹوک شہید کی بیٹی محترمہ بنظیر بٹو شہید پاکستان کی پہلی خاتون وزیراعظم کے اوپر انہوں نے سنتیا ڈیریچی نے الزام لگایا کہ عاصف علی زرداری جن خواتین کے ساتھ نجائز تعلقات رکھتے تھے ان خواتین کے بارے میں جب بنظیر بٹو شہید کو پتا چلتا تھا تو بنظیر بٹو اپنے سیکیورٹی گارس کے ذریعے ان خواتین کا ریپ کرواتی تھی یہ کہنا ہے سنتیا ڈیریچی کا جو کہ امریکی مسلفہ ہے اور پاکستان میں قیام پذیر ہے دوسرا الزام انہوں نے محترمہ بنظیر بٹو شہید کے بیٹے یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موجودہ چیئرمین بلاول بٹو زرداری کے اوپر لگایا انہوں نے کہا کہ بلاول بٹو زرداری اور ان کے ایک پرطانوی دوست ہے جن کا نام ہے ڈیوڈ جیمز میں جن جن کے نام لے جا رہا ہوں میں بھی ان کا نام میں ٹھیک سے پروناؤنس نہ کر سکوں لیکن ان کی تصاویر اس وقت سکرین پر چل رہی ہے اور سنتیا نے جو باتیں کی ہے وہ میں آپ کو سکرین پر ان کی ٹویٹس وغیرہ دکھاتا چلتا ہوں کچھ ٹویٹس شاید انہوں نے ڈیلیٹ کر دیوں جب تک میں ویڈیو بنا رہا ہوں میرے ہاتھ میں نہ ہوں لیکن میں نے تقریباً تمام ٹویٹس جمع کر لیا خیر انہوں نے بلاول کے الزام بگایا کہ بلاول اور ان کے دوست ہے ڈیوڈ جیمز جو کہ برطانوی شہری ہے دوہزار چودہ سے وہ سندھ میں رہ رہے ہیں بلاول ہاؤس کے قریب رہے رہے ہیں ان کو ایک نوکری بھی ملی اچھی خاصی انورمنٹل سائنسز کے حوالے سے کوئی نوکری ہوں ان کے پاس اور بلاول ان کے درمیان جنسی تعلقات ہے ڈیوڈ جیمز ایک برط ہے کوئی خاتون نہیں ہے تو بلاول ان کے درمیان میں جنسی تعلقات ہے یہ الزام بھی انہوں نے لگایا تیسرا الزام انہوں نے لگایا سعید غنی کے اوپر جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی سینئر ترین رہنما ہیں بہت ہی متحرک ہے سندھ کے اندر وزیر اللہ سے ان کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں وزیر تعلیم وزیر تعلیم ہے اس وقت وہاں پر غالباً ان کے اوپر کہا گیا کہ دوہزار آٹھ میں جو ان کے پاس اساسے تھے ان کے ایسٹس سے وہ اور آج ان کے ایسٹس کہا تک پہنچے اس پر کمپیریزن کا کیا جائے بتایا جائے کہ انہوں نے یہ پیسے کیسے کمائے سعید غنی کے بارے میں ایک ایمیج بنایا گیا ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ وہ بہت ہی شریف اور بہت بہت ہی مہنتی کارکن ہے مطلب کہ ان کے کسی طرح کے جو فینانشل معاملات ہیں وہ بہت ہی کم ہیں لیکن انہوں نے اب ایک انکشاف کر دیئے کہ ان کے بارے پوچھا جائے کہ دوہزار آٹ کے بعد ان کے احساسے ایک دم کیسے اوپر گئے دوسرا انہوں نے سعید غنی کے والد کے حوالے سے بات کی کہ ان کے والد جو سعید غنی کہتے ہیں کہ میرے والد کو شہید کیا گیا تو یہ کہتی ہے سینٹیا ڈیریچی کہ سعید غنی کے والد جو تھے ایک چرس ڈیلر تھے اور چرس ڈیلنگ کے درمیان جو لینڈین کا معاملہ تھا اس میں ان کا قتل کیا گیا ایک بہت ہی سنگین قسم کا انکشاف کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس ثبوت بھی موجود ہے تیسری جو اہم بات ہے انہوں نے انکشاف کر دیا مراد علی شاہ کے حوالے سے مراد علی شاہ کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں جو میں نے اوپر تین نام لیے بیندیر بٹو بلاول اس کے علاوہ سعید غنی اور اب مراد علی شاہ تو مراد علی شاہ کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ مراد علی شاہ اور شازیہ مری جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی سینئر رہنما ہے خاتون رہنما ہے شازیہ مری ان دونوں کا ان دونوں کی شادی بھی ہو چکی ہے ایک عجیب سا انکشاف کر دیا انہوں نے کہا کہ بقاعدہ میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہے اور میں بہت ناراض ہوں ان سے کہ انہوں نے میں اپنی شادی پر مجھے انوائٹ نہیں کیا آگے چلتے ہیں سینیٹر سہر کامران جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے انہوں نے ان کو آڑے ہاتھ ہو دیا کہ آپ بے بنیاد الزامات لگا رہی ہیں میں آپ کے خلاف اپلیکیشن دوں گی میں آپ کے خلاف کانونی کاروائی کروں گی تو انہوں نے سہر کامران کے حوالے سے ایک انکشاف کیا جو کہ بہت ہی عجیب تھا ان کا کہنا تھا کہ سہر کامران سعودی عرب کے اندر ایک سکول تھا پاکستان سعودی سکول تھا اس میں انہوں نے کرپشن کی دو تین اخبارات نے خبر لگئے انہوں نے اخبارات کے سکرین شاٹ بھی ساتھ دے دیئے ثبوت کے طور پر کہ آپ کو وہاں سے نکالا گیا پھر آپ پاکستان آئیں اور آپ پاکستان میں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی نے سینیٹر بنا دیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اور کراچی کے رہنما ہے مرتضی وحاب آپ لوگوں نے ٹی وی پر تقریباً روز ہی ان کو دیکھتے ہوں گے ترجمان ہیں وہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں بہت ڈیسنٹ انداز میں بات کرتے ہیں تو ان کی انہوں نے کچھ تصاویر کچھ خواتین کے ساتھ لگائی ہے اپنے ٹویٹر کے اوپر آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے تصاویر سے آپ بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کیا کر رہے تھے اور کہاں پر موجود ہیں غالباً ایک کلب لگ رہا ہے ایک پرسنل کمرہ ٹائپ سا لگ رہا ہے مجھے تو یہاں پر مرتضی وحاب صاحب موجود ہے جن کے بارے میں بہت ہی اچھا امیج بنا ہوا تھا اور اب میں نے پریس کانفرنس میں ان کا چہرہ خود دیکھا آج کچھ اچھے تاثرات نہیں تھے ان کے چہرے کے کچھ عرصہ قبل سینٹیا ڈیریچی نے بختاور بٹو کے حوالے سے یہ انکشاف کیا تھا کہ بختاور بٹو کا نقیب اللہ محسود کے ساتھ تعلق تھا نقیب اللہ محسود وہی نقیب اللہ محسود جس کو راوانوار نے کراچی کے اندر قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد آج تک اس قتل کی انکوائری چل رہی ہے راوانوار آزاد پھر رہے ہیں جب انہوں نے یہ الزامات لگا لیے تو اس کے بعد ٹویٹر کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ضائع سی بات ہے پریشانی ہوتی ہے تو انہوں نے مختلف طریقوں سے ان کو میسیجز آئے کچھ لوگوں نے بےہودہ میسیجز ان کو کہے تصاویر وغیرہ بیجی کچھ لوگوں نے دھمکیا دی ان کے خلاف تقریبا اب تک پاکستان کے سو تھانوں میں درخواستے جماع کی دائر کی جا چکے کہ ان کے خلاف مقدمہ دار کیا جائے کہ یہ لوگ یہ کون ہے یہ امریکی ایجنٹ ہے سی آئی جی کی ایجنٹ ہے کس حیث سے پاکستان میں رہ رہی ہے اور پاکستان کے اندرونی معاملات کے اوپر کیسے یہ بات کرتی ہے اس کے علاوہ سینیٹر سہر کامران نے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی یہ خط لکھا ہے ان کے بارے میں ان سے متعلق لکھا ہے امریکہ سے اور ہمیں ان کے متعلق تحفظات ہے یہ پاکستان کے معاملات پر بات کرتی ہے پاکستان کی سیاسی پارٹی کے اوپر خواتین کے اوپر الزامات لگا رہی ہے تو ان کے بارے میں ہمیں بتایا جائے کہ یہ کون ہے اور ہمیں شک ہے کہ یہ سی آئی ایجنٹ ہے ان کو فوری ملک سے بدر کیا جائے اب اس معاملے کو آج کل سوشل میڈیا پر بہت ڈسکس کیا جا رہا ہے میرے خیال سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بے بنیاد بےہودہ قسم کے الزامات ہیں آپ لوگوں کی کیا رہا ہے اس سے متعلق سانتیا ڈیریچی جو الزامات لگا رہی ہے کیا وہ درست ہے کیا ان کے پاس ثبوت موجود ہے کیا ان کو ثبوت دینے چاہیے کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کے ان جو رہنماوں کے جو میں نے نام دیئے جو آپ لوگوں نے سنے ہیں ان کا واقعی ایسا کردار ہے یا نہیں ہے اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری یوٹیوب چینل ڈیلی نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو ملتی رہے تو اس کے لئے نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ